چہرہ نورو نور کمر جی خا جادا عشق نبی منشور کمر جی خا جادا چہرہ نورو نور کمر جی خا جادا عشق نبی منشور کمر جی خا جادا خوف خدا تے پیارے نبی دی الفت تھی خوف خدا تے پیارے نبی دی الفت تھی سینہ ہے مامور کمر جی خا جادا سینہ ہے مامور کمر جی خا جادا اور پیر سے آلدہ صدقہ جوڑی بھردے نے پیر سے آلدہ صدقہ جوڑی بھردے نے دینا اے دستور کمر جی خا جادا دینا اے دستور کمر جی خا جادا اور میری اپنی محفت کے قدی بھی باطل اگے جھکیا جھکیا نہیں لال بڑا غیور کمر جی خا جادا لال بڑا غیور کمر جی خا جادا اے مشہدی ایتھو سب نو پنن دی چاساسی بے شہدی ایتھو سب نو پنن دی چاساسی ہر منگتا مسرور کمر جی خا جادا چہرہ نورو نور کمر جی خا جادا عشق نبی منشور کمر جی خا جادا اللہ کریم دی حمد و سلام دوست پیارے حبیب شافر اسے قضا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 بارگاہیں بے قسمانات اندر نظرانہیں ترود و سلام ارز کرن تو بات اپنے آقا اے نعمت حضور امیر شریعت دامت برکاہ کمر خود سیاہ دے حکم دے مطابق چند لمحے اُس سونے آن تو سونے اُس اچے آن تو اچے اُس سچے آن تو سچے تیر دی بارگاہ وچ سلام اقیدت پیش کرندا جس کچھ صورت موضوع دے عوالے نار شرف حاصل کرنے لگا اُو موضوع ہوئے کہ اللہ دے قرآن تے سونے نبی دی سونی نبان اِنَّا دی روشنی میں اللہ دے ولی دی سنیان کیے اور اُس سنیان دے عوالے نار میرے تِتواتے سب دی سائیں حضور شیخ الاسلام دی شان کیے بغیر کسے توالت پر ایک خوبصورت سوال بارگاہ رب واللزت تک پیش کرنے آنکہ مالکہ سنیان پچھنی ہے تیرے بلیاں دی پہچان پچھنی ہے تیرے بلیاں دی تارف پچھنے تیرے بلیاں دا تے مالکہ بلی دا تارف جی ہو جیا بلی دا سکدہ سجن دا تارف جی ہو جیا سجن دا سکدہ اور کوئی نہیں دا سکدہ مالک تیرے آجز بندے تیری بارگاہ جے سوال لے کے آگئے کہ ایسی اپنے ماہور معاشرے بے بلی پہ جانے آنکہ کسے دی لمحی لٹ ویک لیے دیاں نیائے بھی ولی ہو گیاں کسے دی اچھچ بڑا لٹا ویک لیے دیاں نیائے بھی ولی ہو گیاں کوئی سرے تو لے کے پیراتا ہی سارے باڑھو دالوے یہ سیاں نیایں بھی ولی ہو گیا ہے کوئی سارے مناشتے کہ ساٹھے معاشرے دی غلطی ہے یہ سیاں نیایں بھی ولی ہو گیا ہے یا اللہ سی بلی پہ گئے ہیں کرم کرمدینے آرے دی عزت کا صدقہ سانوں سرات مستقیم عطا کر سان دس بیلی تیرین انہ بیلیاں دی کی سن یاد رکھیا کی طرف رکھے کی انہ دی پہچان رکھیا مالکہ دس بیلی بنانے لگیاں کیو ایک کے بیلی بنانا ہے کی شہ بیننا ہے کہ اس تو پچھے انہوں اپنے بیل پرنے دی پگڑی عطا کرنا ہے کہ بغیر کسے توالت دے سادہ جو اللہ جناب دی نظر کر کے اپنی عزری مکمل کران میرے مالک دی بارگاہ وجد و انسانیت سوال کر دیئے کہ یا اللہ کیو ایک کے بیلی بنانا ہے تیرے بیلیاں دی سنیاں کیئے تیرے بیلیاں دی پہچان کیئے تاکری مانا جوابے وے میں اکو شہ تکنا اکو گلوے نا او شہ لے کہ کوئی بغداد اچ بیلی بنانا ہے میں اونوی بیلی بنانا ہے اجمیر اچ بیلی بنانا ہے مالکہ کیو انہیں نسل وے کے فرمایا نہیں یا اللہ رنگ وے کے بیلی بنانا ہے فرمایا نہیں مالکہ کیو انہیں فرما اکو شہ وے نا او شہ لے کہ کوئی توں سے پاک اچ بیلی بنانا ہے میں اونوی بیلی بنانا ہے کوئی جنابِ علی دلی شریفت میں جا بھی ان بھی بیلی بنا لینا مالکہ کرم کر دسو کیس ہیں جیڑی بین ہیں تے اپنی بلایت بھی پگڑی ہوتے سرے طرح سڑنے رب فرماندہ قُلْ لِمْ کُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ میں بیلی بنان لگیاں اگلے دا رنگ نہ میندہ اگلے دی نسل نہ میندہ اگلے دا خطہ نہ میندہ اگلے دا علاقہ نہ میندہ اگلے دی مل نہ میندہ اگلے دا کاروبار نہ میندہ یا اللہ کی دن نہیں فرمایا میں مل جائداد یا زمینداری ویق کے بیلی نہ بنا دا میں محمدی وفاداری ویق کے بیلی بنا دا سبحان اللہ سبحان اللہ رب پہلے بھی پہلے بھی آپ کے آگے ہیں بنارہ سے تو لکسی پہلی ببتے پاڑا پیارے اور وقت بہت مختصارے اور میں پیغام پہ چاڑنا چاڑنا سنے آپ ڈھانا چاڑنا میرا مالک فرماندہ ہے میں مل کاروبار جائداد تے زمینداری ویق کے بیلی نہ منا دا میں ہکو شرط بننا او شرط محمدی عربی دی وفاداری سبحان اللہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفاداری رب بیندہ فتہ بے اونی یو بے کم اللہ راب بات ہے با میں رنگے دا کارا ہوگے با میں موٹھو دے ٹھولے ہون با میں اکھاں دیا چھوٹیاں ہون با میں ذاتی دا کمی ہوگے میں یہ ناوے دا کیوں دیزائری احسیت کیے تے دوجہ منے ہو با میں لوکے دا چودری ہوگے اے رو دا بڑا سارا ہوگے تلوارے دے والے نارو سردار ہوگے ظاہری طور دے دوروں نیڑےوں لگدا بھی ہوگے یا اللہ کی میں نے فرمایا ایٹا لگدا ہوگے ایٹا سردار ہوگے جے محمد تا خددار ہوگے میں ابو جال بڑا چھڑنا ابشتہ کمی محمد تا وفادار ہوگے میں آشکانہ امام بڑا کی اپنا یاد سبحان اللہ رب کی وند ہے بلی بنان واسطے سونے دی وفاداری وند ہے سونے دا پیار وند ہے کہ میں ہکو جملہ پیش کر کے اپنی یادری مکمل کروں یا اللہ کس لیول دی وفاداری وند ہے آشکانہ اتا دی وفاداری ہوگے نیڑی زبان دی وفاداری ہوگے نیڑی ناریاں دی وفاداری ہوگے باقی یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی پدول ہے بیڑا آوے تساریاں تو پیڑو بنوکا نیدہ لگ کے بچنہ ریسی ہوگی ہے نارا ایپیاں لگدا ہوگے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یادلہ ہی ہو جی وفاداری جملہ سوڑ فتح بھی انہی دلات لگر میں پیش کرام اور میری نوکری مکمل ہو جاوے رب فرما دا ہی ہو جی وفاداری میرے بیل پونے باستے نہیں چاہی دی یادلہ کی ہو جی وفاوین ہے فرمایا میں جیڑی وفاوی اے کے بیلی بڑھانا اس وفادہ میں ہی آرے نہیں باوٹا ہوگے تی اندر نہ ہوگے اندر ہوگے تی باہر نہ ہوگے یادلہ کی میں نی وفاوے فرمایا میں بیری شرط جڑی اپنی بلایت واسطے رکھی ہوئی ہے میں بیلی اونی بڑھانا جتے تانتے بھی محمدہ راج ہوئے جتے مانتے بھی محمدہ راج ہوئے جتے تانتے بھی نبیدہ راج ہوئے جتے مانتے بھی نبیدہ راج ہوئے اور میں پوچھتے نہ بنانا چاہتا جناب دے ذہن تے صرف ایک جملائی تھی تشریح چاکھا اور میرا مسئلہ کھل کے سامنے آ جاوے تانتے کے لی شہیدہ راج تے مانتے کے لی شہیدہ راج دھیر سارے گھنٹیاں دیباس میں ایک منٹے شمکار لگا فتہ بھی انہی پہ دست دائے را وہ ان پہ علی بناندہ ہے جتے تانتے نبیدی سنت دہ راج ہوئے منتے نبیدی محبت دہ راج تانتے نبیدی سنت دہ راج ہوئے منویچ نبیدی محبت دہ راج ہوئے یار بھائیان گلہ بھی کر لئیے تے گلہ نہیں سوڑے دیاں مکدیاں سے ہی مک جڑے ہکو سنیہ دیل لگا اللہ دیلی بھیل پھنے دی نشانی دستی تانتے نبیدی سنت دہ راج تے مانتے نبیدی محبت دہ راج یہ نشانی لے لے باہ کھڑیاں اپنے دور دے سارے خان کا مان چھانڑ لے مشایخ دی سلامی کار لے جے ضمیر ہوتے گولتی پٹی نہ بننی ہوئی ہوئی کسے خوبصورت درگاہ نہ تیرا تعلق ہوئے ایسی ہر بزورت دیلوں سلامی پیش کرنا نارے لوگاں اکھا ہوتے تے ڈیل ہوتے بغض بھی پٹی نہ بننی ہوئی ہوئی اے دو بے نشانیاں لے کے جہان پھر کیا سے تے اپنے تے اپنے غیر بھی اکسن کہ اینا دعا سفتہ بیچ کہ تانتے نبیدی سنت دہ راج منتے نبیدی محبت دہ راج اس دیت جے کوئی رب نے اروج دی انتہا عطا فرمائی ہوئی ہے جو شیخ الاسلام خاجہ کمہ رو دین مہتا پر پیر سیال پیر سیال پیر سیال تانتے نبیدی سنت دہ راج منتے نبیدی محبت دہ راج صرف اشارہ کنا مسئلہ مینا مکمل ہو جاوے جس سوڑے دی زیارت کی تھی یا سوڑے دی میرے آکھر دی لوڑی کوئی نہیں باز امیر ہویا تے اکھا میں چو منظر آؤ سیخ الاسلام دی ظاہری حیاتی پاک دا کیوں تا ضمیر انہوں اس گلتے مجبور کر سیمہ دیکھنہ آکھنا آکھ انتے باستے ضرور آکھ کہ جس کی ہر ہر آدھا سنتِ مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ وہ دی چور نبی دی سنت دے مطابق وہ دا بول نبی دی سنت دے مطابق وہ دا بڑھا نبی دی سنت دے مطابق وہ دا تڑھنا نبی دی سنت دے مطابق وہ دا بولنا نبی دی سنت دے مطابق ساری زندگی سرکار دی سنت دے راج رکھے آ کہ ویخو سنت دے پیارنا آخیر بیکھو جدو حضور شیخ الاسلام غریبنات دی اس وسیعت دے غور کرنے آ مسئلہ ہی ساری آلو جاندین آپ نے فرمایا میرے سنیہ ہو عزیزہ ہو جدو میں کفن دے لگو نا کہ میری کفنی ویچ سوڑے دی سنت بسواک رکھ سہ لیا اللہ اللہ میرے کو تفصیلیں جانتا وقت بھی نہیں طبیعت بھی ٹھیک نہیں صرف ایک جملہ آکھنا چاہنا اوہ ہستی جس نے ایک نظر دے نار جہان دے نصیب بن بگل آکھے رکھ سڑیا کروڑاں تاکوان پھد کے راہ کتبیت پاس سڑیا کہیاں نیلیاں چاہ کے اچیاں تو اچیاں بنا سڑیا اچیاں گیا جناب مسواک رکھنا کو فقی مسئلہ تے کوئی نہیں کنز قدوری ویچتے گلہ کوئی نہیں آئیا کیوں رکھوانا چاہدے ہو کہ آپ دا جواب سنو آج دی بھی ریکھو نبی دی سنت دا پیار بھی ریکھو فرمان لگے کہ اس وقت میں اس وقت رکھوان لگا کل قیامت تارے دھیاڑے جدو اپنے رب دی بارگاہ پیش ہوگا کہ میں کمروک دی بھی اچیاں سکا یا اللہ اور کج نہ لے کے آیا تیرے یار دی سنت دا پیار وسیلہ لے سبحان اللہ میرا عزیز بندتے سنے دی سنت دا راج بندتے نبی دی محبت دا راج اس محبت دا منظر کدی کفن و مدینے دیاں گڑیاں بچ بچ ہویا ویک کے سمجھ لے کدی سعیدہ نے اگے جوڑی اٹھ کے خیر لینے ویکھ لے کدی دوں سعیدہ نے بچکار رات بدار کے سبیڑے ہی آ دے ویکھ لے پا میں ان سنگیوں مبارک دیو جناب کی لبی ہے کی بٹی شان لبی ہے میں اس تو بٹی کوئی شان ہے کہ میں مدینی آ رہی تی اولاد تے درمیان زمین اٹھے سوندہ شرف حاصل کرنے وہ چارپائیوں تے رہن میں انہیں بھی خدمت تے غلامی کرتا زمین اٹھے ستاریاں کیڑا لمحہ لیسو کیڑا گوشہ لیسو ہر لمحے ہر گوشے وچ نبی دی سنت دا مراجے نبی دی محبت دا مراجے ایک گری گری جائی جائی جا کے حضرت اتنی کوشش کر کے جڑا شیخ الاسلام کانفرنس ایک تشریف لیاندن یہ انجی نہیں بایا بیٹھا دو نرے لائے تے ٹور گیا لنگر لے کے جاؤ حضرت اتنی مطابق کے پیغام دے رہے ہیں شیخ الاسلام کانفرنس ایک چونڈ آئے ہو ای چھوٹو رو نا تے لنگر لے کے جائے رہے ہیں کیسی جیس شیخ نو منن آئے ہیں جیس پیر نو منن آئے ہیں وہ تے تن تے نبی دی سنت دا راجا مانویس نبی دی محبت دا راجا اسا ٹور نائے تے اسا ہی اپنے آپ نو اس رنگ اٹھائی نائے کہ ویکھن آئے ویک کے اکھن اے پیر سیال دا سچا غلام ہے ای دے تن تے نبی دی